ہر گھڑی تیری سانا کرتی ہے سب کی زبان ہر گھڑی تیری سانا کرتی ہے سب کی زبان شام ہے تیری جدا اے خدا میرے خدا آئیے میرے محترم بزرگو میں نہایتی علوہ اطلاق کے ساتھ چند گینٹ کے لئے جناب عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامین کو نوازیں عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کے لئے بڑی خدمت کی ہے چائے پلایا ہے پانی پلایا ہے خدمت کیا ہے ہمارے نوجوان محمد جہاگی محمد انکار محمد نصیب محمد نوشار محمد مشتاق محمد احمد محمد ہیرا جو میرا فرنڈ ہے محمد مشتقیم محمد کمار اور محمد جہاگی نے اور ہمارے بڑے بھائی مستقی صاحب نے بڑے خدمت کی ہے اور بھی نوجوان ہیں جن کا نام زمان پر نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سب کی جوانی کو سلامت رکھے سب کی کارمار میں خیلو برمکت اور ترقیتہ فرمائے سب کی روزی وزگار میں خیلو برمکت اور ترقیتہ فرمائے تمام نوجوانوں کے نام ایک شیر سنا دیں تمام نوجوانوں کے نام جہاگی انکار نصیب نشاد محمد حیرا مستقی صاحب مستقی صاحب جاگی 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 ایک شیر ایک شیر کہ اسے بحشت میں مولا مکان دیتا ہے اسے بحشت میں مولا مکان دیتا ہے نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے اسے بحشت میں اسے بحشت میں مولا مکان دیتا ہے کہاں کہاں پر لگاؤگے پاوندی ہر ایک گاہ میں مرگ آزام دیتا ہے ہر ایک گاہ میں مرگ آزام دیتا ہے عبدالعوان صلی اللہ علیہ وسلم ونستحینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالا اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الاخر واليوم الاخر واقام الصلاة وآت السكاة ولم يخش الا اللہ فعزا اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال الله تبارک وتعالا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِشْلَةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعَزَّزُ وُمُكَرَّمُ وَالْمَائِكَ سَامعینِ اِعْزَامِ میری پردہ نشیماء اور بہنوں اللہ رب العزت کا خاص احسار و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک دینی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی میرے بہترم وقت بہت کم ہے اور بہت ہی آخیر میں ہمیں وقت ملا ہے اس لئے میں پوری بات کو بتانے سے قاسر ہوں عاجز ہی ہوں اس لئے کے وقت بہت کم ہے میرے محترم اسی چند لمحوں میں اسی چند منٹوں میں میں کوشش کروں گا کہ پوری بات ہو جائے میرے محترم آئیے سب سے پہلے اس جلسے کا جو عنوان ہے جلسے اصلاح معاشرہ اور جلسہ تعمیر مسجد میرے محترم سب سے پہلے جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرے کن لوگوں کا کام ہے یہ کن لوگوں کے ذمہ میں ہے اللہ رب العزت خود خود آیتِ کریمہ میں فرما رہے ہیں وہ آیت یہ ہے اِنَّمَا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَمَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَادَ الزَّكَاءَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَزَاءُ اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِيرِ کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ عباد کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہی لوگ پر یاد ڈالتے ہیں اللہ کے گھروں کو اللہ کے گھروں کی حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یقین لگتے ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر یقین لگتے ہیں یومِ آخرت پر یقین لگتے ہیں اور نماز عدا کرتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے ہیں فَعَزَاءُ لَائِكَ اَيَكُونَ مِنَ الْمُتَدِينَ اے صحیح لوگوں کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ راہ راست پر ہے ہدایت کے راستے پر ہے صحیح راستے پر ہے میرے محترم جب حضرت محمد صاحب اصولی کر رہے تھے تو میرے ذہن و دماغ میں یہ آیت بلکل ناچ رہی تھی بلکل میرے دن و دماغ میں یہ آیت بار بار بلکل ناچ رہی تھی کہ اِنَّمَا يَعْمَنُ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ اس آیت کے مجھدار ابھی یہ لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ رب العصد نے صاف طور سے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہی لوگ بناتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہ اللہ کی گھروں کے حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو قیامت کے دل پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں زکاة نہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ایک اشور کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے ہیں میرے محترم اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کے حدیث ہے کہ اے لوگو جب تم کسی کو مسجد کو آباد کرتے ہوئے دیکھو مسجد کے اندر سے ایک دن کا اٹھاتے ہوئے دیکھو مسجد کے مسجد کے اندر سے کونہ کرکٹ کو اٹھا کر پھیکتے ہوئے دیکھو مسجد کی پنیان ڈلتے ہوئے دیکھو مسجد کے دوسیق کرتے ہوئے دیکھو مسجد کے چھت میں چھت کے ڈلائے میں حصہ لیتے ہوئے دیکھو اے لوگو ایسے لوگوں کے بارے میں تم گواہی دو کہ یہ ایمان والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ایمان کی گواہی دو میرے محترم یہ کون فرما رہا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام فرما رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ احب البلاد الاللہ مساجد وحا و افعاد البلاد الاللہ اسباق وحا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک فازاروں میں شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہے مساجد ہے اور سب سے مبخور جگہ سب سے پتری جگہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ بازار ہے میرے محترم ان احادیثوں سے ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مساجد میں جو سکون ملتے ہیں مساجد میں جو اتمنان قلب ہوتا ہے وہ کسی دنیا کے کسی شہروں میں نہیں ہوتا وہ دنیا کے کسی گوشوں میں نہیں ہوتا وہ دنیا کے کسی جگہوں میں نہیں ہوتا میرے محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتا ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاز جنت فردعو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرو جب تم جنت کے باروں سے گزرو تو فردعو چل لیا کر شہابہ کے نام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بار کا کیا مطلب ہے اللہ کے ربی علیہ وسلم انشارت فرماتا ہے کہ جنت کے بار کا مطلب یہ ہے مساجد من صاجد پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا مطلب ہے اللہ کے ربی علیہ وسلم انشارت فرماتا ہے کہ اے صحابہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ مسجد میں داخل ہو مسجد کے پاس تھی گزرو تو تم پڑ لیا کرو کیا سبحان اللہ والحمدللہ و لا ایرہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا میرے محترم ان احادیثوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ مساجد میں جو سکون ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملتے میرے محترم آگ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں جب میں فتح پور میں عربی پنجم یا ششم میں تھا تو شہر کی مسجد میں میں کچھری کی مسجد میں ہر جمعہ کو نماز پناہ رہے جائے کرتا تھا جمعہ کے بعد عصر سے پہلے ایک سینئر وکیل صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کی دیوار پکڑ کر کڑا آ رہے ہیں کڑا آ رہے ہیں کڑا آ رہے ہیں ایک کڑانی کی آواز آ رہی ہے ہمارے امام صاحب جو وہاں کے تھے وہ کہے بھائے مسجد میں کون کڑا آ رہا ہے جب ہم لوگ حجرے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں غور سے سنیے گا میرے محترم ایک سینئر وکیل اپنے سینے کو پکڑے ہوئے ہیں اپنے پیٹ کو پکڑے ہوئے ہیں اور کڑا آ رہے ہیں کڑا آ رہے ہیں جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائے آپ کیوں پریشان ہیں وکیل صاحب آپ کیوں پریشان ہیں وہ کہنے لگے اے حافظ صاحب میرے سینے میں اس طرح درد ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی میرا روح نکل رہا ہے ایسی درد ہے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے مجھے کی میری روح نکل رہی ہے میرے محترم اچانک اس وکیل صاحب کو ایک بات ذہن میں آئی وہ بات یہ ہے وہ ذہن میں آئی اللہ رب العزت کے مسجد کی دیوار پکڑ کر وہ کہنے لگے اے اللہ اے اللہ میرے فلا مقرر سے سنا تھا فلا امام سے سنا تھا فلا کتاب میں پڑھا تھا اے اللہ دنیا کے کسی گوشے میں جو سکون نہیں ملتی ہے وہ مساجد میں ملتے ہیں وہ مساجد میں ملتے ہیں اے اللہ میں آپ کو خانہ کعبہ کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ میں آپ کو مساجد کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ میں آپ کو مقام ابراہیم کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ میرے اس درد کو ختم فرما مجھے سکون دے اے اللہ میرے محترم اچانک یہ بات کہتے کہتے وہ وکیل صاحب وہی پر سو گئے وہی پر انہیں نیت آگئی اور اچانک جو سو گئے میرے محترم تو پتا یہ جلا کہ جو سکون مساجد میں ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی پوشے میں نہیں ملتے میرے محترم اس لئے مساجد کا جتنا بھی ہو سکے اس کا احترام کیا جائے آپ کے محلے میں اگر توسیر ہو رہی ہو تو آپ اس میں برچر کریں اس سالے میرے محترم دوسری بات جو مجھے یہ کہنی ہے وہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے وہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ یہاں پہ بہت سارے میں جلسہ سے بس پانچ میٹ میں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں میرے محترم یہاں پہ بہت سارے ہندو بھائی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اسی مناسبت سے اسی انداز میں میں بیان کرتا ہوں میرے محترم وہ یہ ہے کہ اسلام میں پویتر کمائی کا مہد آگ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بگاڑ ہے وہ بگاڑ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے بار بچوں پر جو خرش کرتے ہیں جو اپنے اہلیا پر خرش کرتے ہیں جو اپنے اہل و عیال پر خرش کرتے ہیں ہمارا کمائی حرام کا ہوتا ہے ہمارا بھوبنیا پیسہ حرام کا ہوتا ہے جوہ کا ہوتا ہے ساٹے بازی کا ہوتا ہے میرے محترم اسلام میں پویتر کمائی پر بڑا سور دیا گیا ہے اور ایک سمپورن جیون و عیال پر خرش کرتے ہیں ایسا ہونا عنیواری کی ہے پویتر قرآن میں ہے اے لوگوں اے لوگوں جو وستوے دھرکی پر پائی جاتی ہیں ان میں سے اورجت اور پویتر وستوے کو کھاؤ اور شیطان کا انوصار نہ کرو واسطوں میں وہ تمہارا کھلا شکر ہوئے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اے ایمان والوں جو وستوے جو پویتر وستوے ہم نے تم کو پردان کی ہے ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی پرشنسہ وہ شکر کرو یدی واسطوں میں تم اسی کی اوپاس نہ کرنے والے ہو دیکھئے یہ کتنے کھولے اور اس بس تشوری آدیش لیکن آج ہم انہیں کتنی بری طرح ٹھکرا رہے ہیں آج ہم دوسروں پہ مار پر ہاتھ کارنا لوٹ تھسوٹ کا دھن پر آپ کرنا اوچید سمجھ رہے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں اتنا زور دیا ہے اتنا زور دیا ہے کہ منوش پڑھ کر چکیت رہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پویدر کمائی کو اتینت مہت ہو دیتے تھے جس وشے میں آپ کے آدیش اور ہینت ہیں ان آدیشوں کے ایک ایک شب پڑھنے کے یوگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاں سے پراب کی ہوئی جیوکہ سے اچھی کوئی جیوکہ رہے ہیں ان آخری اب ہمیں اکل تو دس میں دو اپنے ہاں سے پراب کی ہوئی جیوکہ سے اچھی کوئی جیوکہ رہے ہیں جو ایک ہی پویدر جیوکہ کھائے میرے مارک پر چلے اور جن سادھارڑ کو اپنی برائیوں سے سوچھت رکھے وہ سوڑ میں جائے گا اللہ پویدر دھن کے اترک کسی دھن کو سوکار نہیں کرتے پویدر کمائی کا دان چاہے خجور ہی کیوں نہ ہو تو اللہ اس کو دعائے ہاں سے گناہر کرتا ہے اور دان دینے والے کو اس پر کار بڑھاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے میرے محترم اللہ کے نبی آر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد برماتا ہے کہ کوئی آدمی چاریس دن تک نلندر پویدر جیوکہ کھائے جس میں پویدر کمائی تنک بھی سم ملتنا ہو تو اللہ اس کے ہردے کو اپنی جیوتی سے پریپورن کر دیتا ہے اور گیان کے اس دروت اس کی انتراتمہ میں جاری کر دیتا ہے اور لوگ گلوم اس کے مند سے نکال دیتا ہے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بار بار ٹوچن دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ شکفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و آخوط آماران الحمد